بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد آج ہم جس طفق پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے موز سے بدبوک آنا اسے بیڈ بریت بھی کہتے ہیں اسے ہیلیٹوسس بھی کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں اس کی چند وجوہات ہیں ایک تو آپ نے اپنے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے موز سے سمیل آ رہی ہے تو اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس رہات کا کب بنائیں اس میں ایسے سانس رہے اور ناک سے سو گئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے موز سے سمیل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی لیکن اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے موز سے سمیل آتی ہے اور یہ اتنی بیڈ ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ برا محسوس کرتے ہیں نمبر ایک تو سب سے جو کامل وجہ ہے وہ ہے دانتوں مو کی وجہ سے مطلب آپ کسی ڈاکٹر صاحب کو چیک کر رہے ہیں ڈینڈر ڈاکٹر کو اگر مو میں کیڑا لگا ہوا ہے کیریس لگا ہوا ہے تو مو اس کی فیلی کروائیں اگر مو میں ماسکورہ لگا ہوا ہے مسوڑے خراب ہیں مسوڑے سکون آتا ہے تو اس کی صفائی کروائیں جس سے سکیلنگ کہتے ہیں اگر آپ کے مسروعی دانت لگے ہوئے ہیں جو رموائبل پارسل ڈینڈر کہتے ہیں تو اس کو ڈیلی اتار کے صاف کر کے لگایا کریں انس کی وجہ سے مو سے سمیلانا شروع ہو جاتی ہے یہ تو تین وجہ ہوگی مو کے مطلق جن کی وجہ سے مو سے سمیلانا شروع ہو جاتی ہے اور کھانے کے بعد لازمی برش کیا کریں چاہے آپ پیسٹ کریں یوز کریں یا نہ کریں لیکن خالی برش سے آپ نہ مو کو ساب رکھیں کیونکہ روٹے کی ذرے یا گوشت کے جو پیسٹ ہوتی ہیں وہ جدر ہی ہی پنسیں گے جو دانتوں کی پروکسیمیل جو پیسٹ ہوتی ہیں ان میں پنسیں گے تو وہ پھر سمیلانا شروع ہو جاتی ہے اس لئے برش کر کے سویا کریں اور اس کے بعد کوئی بھی اچھا سا موطفہ یوز کر لیا کریں سوتے وقت تو یہ تو ہو گیا مو والا مسئلہ لیکن بعض لوگوں کے میدے کی وجہ سے بھی سمیلانا شروع ہو جاتی ہے مطلب میدے کا انسر ہو تو مو سے سمیل آتی ہے اور قبض ہو تو مو سے سمیل آتی ہے اور جو تضابیت ہو میدے میں تو مو سے سمیل آتی ہے تو وہ بھی کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشروع کر کے میدے کا بھی علاج کروائیں اور اگر جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں بہت زیادہ مدار میں ان کے مو سے بھی سمیلانا شروع ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ شراب ترک کر دیں اور جو لوگ سگرٹ زیادہ پیتے ہیں بھکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے مو سے بھی سمیلانا شروع ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ یہ بری عادت کو بھی ترک کر دیں اور جو لوگ زیادہ تر سراد میں مولی پیاز اور تھوم زیادہ یوز کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ چند دنوں کے لیے مطلب روٹینی نہ بنانے کبھی کبھی یوز کر لیا کریں کیونکہ یہ آئل ہوتا ہے نا ازن میں تو یہ آئل جو ہوتا ہے یہ اندھڑیوں میں جذب ہو گئے خون میں شامل ہو جاتا ہے تو خون نے جب وہ گیسوں کا توالہ ہوتا ہے فیپڑوں میں جاتا ہے نا تو فیپڑوں سے وہ سانس میں شامل ہو جاتا ہے جس سے سمیلانا شروع ہو جاتی مو میں اس لئے یہ زیادہ زیادہ چیزیں نہ استعمال کریں اور فاسٹ فوڈ سے بھی پریز کریں فاسٹ فوڈ کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی پریز کریں تو جو بھی اس کا عرض ہے اس کو نا مطلب اس کے حوالے سے اس کو ججمنٹ کریں پھر اس کا علاج کریں یہ چند وجوات ہیں اللہ حافظ موسیقی